موسیقی 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 رو آگے پردان جی رام 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 پردان جی رام رام را کیسے آیا ہریہ کیا کام ہے را بھائیہ وہی پرانا کام لڑکے کی سادھییں پھر پیسے مہنگنا آ لیا دیکھ ہریہ پہلے پیسے تو تُو نے دیئے نہیں اب پھر تُو پیسے لیڑا آ گیا پیسے تو ہم تجھے دے دیں گے پر اس بار اگر تُو نے پیسے ٹیمپے نہیں دیئے نا تو تجھے اپنی جمعی لکھنی پڑے گی ہمیں سبجھ گیا راہل جی جائے سے منیم سے پیسے دیوا دے ٹھیک ہے بھائی چل رہے ارے اب تُم کہا جا رہے ہو بس ابھی آئے بھائیہ جاؤ میرے سترے آوارا ہی ڈولتے پھر ہیں اور سناو حال چال کیسے ہیں تمہارے مونیم جی سے پیسے چھئے اسے پیسے دے دو ہاں اس کی لڑکی کی ساتھی ہے اس کی لڑکی کی ساتھی ہے بردان جی نے بول دیا دے دو اموٹا اموٹا لگوا لیو اموٹا اموٹا ابردان جی نے بول دیا پیسے دے 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 پڑے گے اے ادا نوں میں کسے پیسے پاڑے دوں رسیدی چکن لیایا اموٹا رسیدی چکن بھی نہیں لیایا اموٹا اس کے بھی پیسے لگیں گے بھائی بند گینی آرے کہیں تے لے اس پہ یہاں مٹھا لگا دے اوہ ٹھیک ہو گیا جو مجھے لکھنا ہے میں لکھ لوں گا ہٹ اب ہاں ٹھیک آگے دے دو پریسے دے دو دے دو امہ اگر ایک بات سن لے پیسے نہ دیئے ٹیمپے نہ دیئے تو تیری جمین مہاری منجور ہے لے ہاں اور سن لے پیسے تو دے دیئے اب ایسے کام نہیں چلے پیچھلے بھی اور یہ بھی دے دیئے اور یہ تو جمین مہاری سمجھ گیا اگر نہیں سمجھ گیا یار سالیے چڑھتی بہت ہے ارے چھوٹے تو زیادہ نہ پیا کر پھر تجھے چڑھ جاتی ہے بھائی اپنے بھٹی کی تو دیرہ دیرہ چڑھتی ہے ارے وہ تو ٹھیک ہے تجھے زیادہ چڑھ جاتی ہے پھر تو بھو بھو کرتا چلتا ہے کسی کی سنتا ہی نہیں ارے بھائی چڑھنا وڑھنا چھوڑ اب تو یہ بتا جوانی کب چکھو آ رہا ہے چل تیرا یوں کام بھی کل کر رہا ہے ارے بھائی کیا بات ہوئی تم نے تو آج مجھے گھڑا کر دیا ایسا بھائی تو جنگے میں نہیں ملنے والا مجھے دیکھ چڑھ گئے نا پھر کر دیا نا وہی تمہار سا ارے بھائی کلا چڑھی ہے چل گھر چلتا ہے پھر بھائی کل کا وعدہ بھول مجھ جانا ہاں ہاں یاد ہے تیرا تجھے بھی مجھے ہی سمالنا پڑے اے کیا باتتمیز ہے ہائے ہائے میری چھمک چھلو کہاں جا رہی ہو کھولو کن مہنگ گھر کی ارے کہاں جا رہی ہو جانے ون کبھی کبھی ہمارے دل کو بھی بہلا دیا کرو باتتمیز تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے آتی تو ہے مگر مگر چلی جاتی ہے کیا کروں پر تجھے نہیں جانے دیں گے تجھے تو ہم اپنی رانی بنایں گے ارے جانے ون مالنے ماری بات فائدے میں رہے گی کیوں بھے کیا بتتمیزی ہے سالے مجھنی کی اولاد تجھے بہت زیادہ جوانی چھڑ رہی ہے شرم نہیں آتی تجھے تمہارے جیسے سڑک چھاپ مجھنیوں کے لیے مصیبت ہوں میں سمجھے اور تُو کیا سمجھتا ہے یہ سارے لوگ کھاموش کھڑے تو تُو کچھ بھی کرے گا اور آپ لوگ کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے ہو ہاں یہ کیوں بھول گئے اس کی رکھا کلاپ کی پہن بیٹی بھی ہو سکتی ہے کیا تب بھی کھڑے ہو کے کھاموش ویڈیو بناوگے تُو جیسے کھاموش لوگوں کے کارن ان جیسے سڑک چھاپ مجھنیوں کو پڑھاوا ملتا ہے سمجھے اور سن اگر ہمیں سماج میں اجزت سے جینا ہے تو ہمیں اپنی رچھا خود کرنی ہوگی نکال پھون اور ملا پولیس کو پردیدی پرور چھوڑ پولیس کو پھون لگا اور پھر دیکھن کا کیا حال ہوتا ہے یہی یوگی راج ہے سی ایم آدھت تینات یوگی کا راج ہلو پولیس ٹیشن یہاں پر کچھ لڑکے میرے ساتھ بدتمیز ہی کر رہے ہیں پلیس آپ جلدی آجائیے ارے بھائی بھاگ لے پولیس آگی اپے تُو کہاں چلا فون کس نے کیا مجھے کیا بات ہے لڑکے ہمیں چھیڑ رہے تھے کیوں بے بات صحیح ہے کیا پوچھ رہا ہوں میں چھوڑو کھڑکی جو کہا رہی ہے یہ بات صحیح ہے کیا بھا بولتا کسے نہیں تُو جانتا نہیں میں کس کا بھائی ہوں کس کا بھائی ہے تو بکرم پردھان کا بھائی جو بکرم پردھان کا سالے پردھان کو بدنام کر رہا ہے چلم نہیں آتی تُجھے چل جل پکلو اس جل تھانکیو دیدی ربے کے بات ہے کے تمازہ ہو رہا بھئی یہاں پہ ربے وہ کس کی لڑکی تھی ہر لڑکا کس کا تھا اچھا بھکرم پردھان کا بھائی اچھا اچھا تو یہ بات ہے ارے یار یہ ڈنگل ڈھوڑ پیاسے کھڑے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے راہول ارے راہول اویا ارے یار یہ ڈنگل ڈھوڑ پیاسے کھڑے یوں گوببر اٹھوا دے اور وہ دونوں کہا چلے گئے ارے مجھے ایسا لگے یار یہ سوڑے نا آوارا ہی ڈولتے دکھے ہیں ارے یہ سب سافواپ کروا دے کر بھائیہ بھائیہ نے جل دی بھائیہ بھائیہ وہ ارے کیوں ہاں فرا کیا آف اٹھا گئی بھائیہ وہ ارے رام سا بتا آسمان فٹ گیا دردی فٹ گی روید بھائیہ کو پولیس لے گئی ارے وہ کونسا پولیس بھائیہ تھا تُنے میرا نام نہیں لیا تھا کیا لیا تھا پر وہ جو بر جستی لے گا چلیے رہ ہم دیکھیں گے آجو ہی تو چل آو پردان جی آو کیوں پولیسی ہے جہاں دے چرمی چڑ گئی تجھے تُو نہیں جانتا یہ پردان کا بھائی ہے ہاں ہاں پردان جی اس نے بتایا تھا جانتے ہیں پردان جی کیوں نہیں جانتے بھلا آپ کو کون نہیں جانتا تو پھر پانی میں رہ کر مگرمت سے بیر اچھا جور ایک بات بتائیے یہ راستہ کہاں جاتا کیوں یہ تو ہماری حویلی کی طرف جاتا ہے تو حجور ہم بھی تو وہی جا رہے تھے ابھی کی تو پاس جا رہے تھے حجور ہماری کیا مجال جو ہم تم سے پنگال ہیں تمہارا بھائی ہے میں تو تمہارا ہی پاس لہ رہا تھا آہا بھائی ہے راہل جی بھئی ہے جرہ دوروکا جی سے مل لے چل ٹھیکے بھئی ہے چلو چلو دوروکا جی آؤ ارے پردان جی اس کی کیا جب رہ تھی چلو رکھو رکھو دیکھو پردان جی جب تک ہماری پوشٹنگ ستھانے میں ہے آپ کو گمرانے کی کوئی جرمت نہیں ہے ٹھیکے ٹھیکے چلو ہمارے آخرکار سبچن تک بھی تو آ پی ہیں بلکل بلکل ہمارا نوشکار کہتے ہیں بڑے پردان جی سے ٹھیکے ٹھیکے چلو ارے کہاں جانے کی تیاری کر رہا ہے بھائی باپا میں اپنے دوست کے ہاں پہ جا رہا ہوں کچھ کام ہے میں پڑ پڑا بھی لیا کر یہ سارا دن یہی دوست سارے دن پڑ ہو ہی تو ہوں ارے آؤ اسلام بھائی کیا بات ہے بڑی جلدی سی مارے ارے کیا بات ہو گیا اسلام بھائی اتنے گصے میں کیوں نظر آ رہے ہیں گصہ چھوڑو بھائی جی سمجھاؤ اسے ارے کسے سمجھاؤ اسلام بھائی آہاں بتاؤ کسے سمجھانا ہے کرن کو بھائی جی کرن کو کیوں اب ایسا کیا کر دیا کیا کر دیا ارے تو جرور ان لڑکوں نے کچھ گڑ بڑ کری ہوگی ایسا تھوڑا ہی گیا ایسا تھوڑا ہی گیا ایسا بڑا پنگا ہو گیا موسیقی 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 بھائی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بیٹے اب آخر بھگوان نے ہماری سن لی اب ہماری بیٹی جو ہے نا ایک اچھی نوکری کرے گی اے بھگوان پہلے یہ کیا کم دادہ تھی جو ابھی یہ پولیس کی نوکری اب تو گنڈوں کی خیر نہیں گنڈوں کو تو چھوٹ دوں ممی یہ تو گھر بھالوں کو بھی نہ چھوٹ دیں ارے یار تم ہر وقت اس لڑکی کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہو یہ بھانو پرتاپ کی بیٹی ہے اور یہ اب سچی ماندار پولیس اوفیسر بن کے پاپا کا نام روشن کریں اور بگاڑ لو اسے بگاڑ لیا ہم نے بیٹی ہے یہ ہماری چل ساباز خوب بگاڑ لو تم اس لڑکی کو ہاں تُو صدار لیا اسے وہ آرہا تیرا لادلا کچھ پڑ لکھ لیا بھی کر دیکھ لے اپنی بیان کو تم میرے سے تکے کرو مجھ بیلکل بھی پڑھنے کی مجھے نا بننا منتری پڑے گا لکھے گا نہیں تو کیا کرے گا چل بھئیو تولیا رکھ دے اس میں پھٹا بٹ اور پھٹا بٹ یہ بیٹ شیٹ وغیرہ رکھ تیرا دھیان رکھنے کے لیے تیری ماں تو ہوگی نہیں تو اپنا دھیان خود رکھنا بیٹا یہ لے میں نے تیرے لیے لڑڈو بنایا ہے بیٹا اسے کھا لینا ارے یہ بھی رکھ اچھے سی ٹریننگ کرنا بیٹا اور ہاں رات میں دودھ بھی لے لیا کریو ٹائم سے ٹھیک ہے اور دھیان لگا کر پڑھنا اچھا بیٹا تُو بھی گیان باٹ رہا ہے یہ گیان نہ ہے یہ بڑا ہو گیا آپ یہ بھی گیان باٹ رہا صحیح گہ رہو پاپا دیکھ بیٹا جی بانو پرطاپ ہاں کان ہے تیری چھوکری ارے اتنا کیوں چھلا رہا تیرا گلہ پھٹ جگا کیا بات ہے پردان بانو پرطاپ وہ چھوڑی کی جات ہے سمجھا گے رہا کہیں اچھ نہیں چھو گئی نہ تو موہ نہیں دکھا پائے گا بانو پرطاپ کی دیلیز پہ کھڑا تو اکرم سنگھ یہ اپنی خوش کسمتی سمجھ آج تو سمجھا رہا ہوں اگلی بار سمجھانے کانی ایسا ہے دھی بیٹی کی اجت کرنی سیکھ اور اپنے بھائیوں کو بھی سمجھا چھوکری نہ بول وہ لڑکی ہے میری وہ بانو پرطاپ کی بیٹی ہے اور میں نے اپنی بیٹی کو بیٹوں کی طرح سے پالا تیرے جو یہ چھوکری ہے نا ایک دو کو تو مینٹوں میں چیز کردگی وہ کیا سمجھ رہا تو اس بار تو تجھے سمجھا رہا ہوں تو مجھے سمجھا نایا کی دھمکانا نایا دھمکانا نایا اے تو جا ارے اپنا کام کا ایسا ہے چھا تجھے بہت کڑی بڑے گی ہو دیکھ لگے جو کڑی ویڈی پڑے گی سب یہ آد رکھا گیا تیرے ختم کرو جی تو چاہ رہا تھا آج اس کا گلہ دبا دیتا میں جو پانو پڑتا تیری تو میں لو جی پانی کچھ رکھائیں اس خون کا راوے میں یہ پچاس پار کہا کہ میرے معاملے میں بات بولنا کر اور جب دیکھو ٹے 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 کرتی رہتی ہے دیماغ خراب کر کے لگ دیتی ہے نہیں نہیں میں کچھ نہیں ہونے دوں گا جب تک میں بیٹھا ہوں کچھ نہیں ہونے دوں میں آ گیا ہوں میں ابھی فون کرتا ہوں ابھی میں بتاتا ہوں اس لڑکے کیا مطلب نہیں بھولوں گا میں دکت مت مانو کسی بات کا میں ابھی کال کرتا ہوں میں کمین سر یاس کمین جہین سر جہین سر آپ نے مجھے بلائیا ہاں کرن میں نے آپ کو بلائیا کرن جس محنت اور لگن سے تم نے اپنی پولیس ٹریننگ پوری کی اس کے لئے میں آپ کو بڑھائی دینا چاہتا اور آپ کے اجول ہوشی کم نہ کرتا ہوں تھینکیو سر کرن میں تم سے امید کرتا ہوں کہ تم ہمیشہ سچائی اور ایمانداری سے اپنا فرچ نباؤ سر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے کرتا ہوں بیکا پالن ست نشتھائیو ہم ایمانداری سے کرو کرن this is your apartment later thank you mr.p thank you sir جہین سر اب کس کا فون آگیا بھائی اچھا کرن کا ہالو ہالو پاپا جی نمستے نمستے بیٹا نمستے اور کیسی ہے تو کچھ نہیں پاپا میں بہت خوش ہوں آج کمیشنر صاحب نے مجھے کانگریچولیشن وش کیا ہے اچھا ارے بھائی اس دن کا تو ہمیں بہت دنوں سے انتجار تھا بیٹے اور انہوں نے مجھے اپنمنٹ لیٹر بھی دے دیا اچھا جی پاپا دی آئی جی صاحب اتنے خوش ہوئے ہاں جی پاپا ارے کمال کی بات ہے بیٹے جی پاپا اسی لیے تو خوش ہوں اچھا اور کب آری ہے تو بہت جل پاپا آگلے ہپتے ہاں چل آجا بہت بڑی اوکے پاپا بائی بہیا تھاکون نے ہمارے سامنے ٹینڈر بھرائے تو انہیں سمجھا ہی نہیں تھا اسے سمجھا ہمارے سامنے اسے وہ ماننا ہی نہیں اچھا ہاں اسے بلوانے بے جے بلائے اسے آج ٹھیک ہے آنے دے لو آ لے وہ بھی تو تُو نے بھرا ہمارے سامنے ٹینڈر ہاں بھرا ہے ایسا کر اسے واپس لے تو لے لے واپس میں تجھے سمجھا رہا ہوں کہ اسے واپس لے لے ایسا ہے میرے بیجنیس کا ماملہ ہے اچھا لگتا تجھے اپنی جان سے پیار نہیں ہے میرے نام برجیش تھاکور ہے میرا ارادہ شریف موت بدل سکتی ہے تو ٹھیک ہے تجھے موت ہی دے دیتے ہیں ایسا کرو اسے اٹھا کے بٹی میں جھوگ دو اس سالے کی ہڈٹی بھی نہیں ملنی چاہیے چلو اٹھا لے جا آج تا بھائی کا سپرائز دیں گے اور بھائی خوز بھی ہو جائیں گے رہا راہول ہاں جی یہ سالے پیسے دینی رہے ہاں منسی جی بتا لیتے بھائی ایسا ہے ان سے پیسے بھی اصول لنے نہیں دیتے تو سالوں کی جمین لینی پڑے گی کرنا پڑے گا یہ کام تو اور ہمیں وہ فیکٹری بھی لگانی ہے فیکٹری کے لیے تو جرود پڑے گی جمین کی بھائی رام رام بھائی بڑا خوز ہے کیا بات تھی اسی کی بات تھی ہی ہے ہماری سراب کی فیکٹری کا لائسینس منجور ہو گیا یہ لوگ آگا ہے ارہ واہ لے اب تو جرود پڑے گی جمین کی ہاں روہت ایسا کر مناتدی کروا دے پرچات کروا اور سب کو بلا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی آ چل سنو سنو بھائی پرچکو پردان جی نے مندر پہ پنچات بلائیے سنو سنو بھائی پرچکو پردان جی نے مندر پہ پنچات بلائیے ارے یوں پتا رنی پردان�ہ پنچات کیوں بلائیے سو بھی گوں ہومیان جاؤں گے موسیقی 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 سردان جی پانی جاو یہاں جی منیم جی جتنے بھی گاؤوالو پہ ہمارا کرجا ہے سالو کے سب کے بھائی کھاتے نکال لو سالو پہلو کے دے سالو کے اتنے insignificant کردے یا تو تیرے پاس سالو جمین دینے آئیں گے اور نہیں تو پیسے دے گئے موسیقی 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 ایسی اسی کئی ہےu پردان جی صرف یک کان کھول decent م آموں دنیا ملی تیڈی کرنے تا کام نہیں چلے اب تو سارا ہاتھ کا ہاتھ ہیچے ڈا کرنا پڑے گا مگر سمجھ گیا کہ نہیں سمجھے ہم پردان بیٹھے میں تجھے آکے اللہ میں لے کے اس لئے بیٹھا ہوں تو میری بات دھیانتے سن آج کل اس گام کی ہوا تیرے خلاف ہے اس لئے وہ جمین ومین کی جو بات ہے اسے تر تھنڈے بستے میں گر دے اور وہ جو بھانو پرتاب ہے اس تیہ پیار محبت کی بات بڑھا آج کل گام والے اس کی ساتھ جاتے اور تیرے ساتھ نہیں ہے ہاں مونیم جی کہہ تو تم صحیح رہے ہو آج کل نیتہ بن رہا ہو اور گام والے اس کی مانے بھی رہے ہیں یوں میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں امکہ بات کر کے تو دیکھ لے ہو سکے ہمارا کام بڑھنی چاہاں پر مجھے لگتا نہیں کہ وہ آدمی مان جائے گا کیونکہ وہ جراسہ آڈیل قسم کا آدمی ہے اور وہ بھانو پرتاب کو پیار محبت بات کر کے دیکھ آج کل کہا ہوں بڑھے اس کی بات چاہ دے مان نے وہ تو اپنے آپ کو نیتہ مان رہا پر ٹھیک ہے ایسا کرو بلوا لاؤ اسے ہاں اور یہ ہوئی نہیں ہے بات بلوا کیا لو اور مان نے تو بلوا لیا آتہ ہی ہوگا لو سیتان کو یاد کرو سیتان آجے اور بھائی کیا حال چال ہے مانیم جی ٹھیک ٹھاک ہے بس بڑھیا آپ سناو آپ کا سواست کیسا ہے سندے شاگیا تھا آپ کے بھائی بلارے پردان جی نے بلائیا بھانو پرتاب جی میں نے تو اس لیے بلوایا تھا وہ وہ دن ہوگے بات کرنے کچھ ہی کر رہا تھا دیکھ بھائی بھانو پرتاب میں نے تجھے اس لیے بلائیا تُو تو جانتا میں کس مجاج کا آدمی ہوں میں جس کام کی ٹھان لیتا ہوں اسے تو میں کرتا ہی ہوں چاہے قیمت کچھ بھی ہو رہی بات تیری تو تجھے کیا ملے گا یہ سب بات کر کے خاما خام تُو گاؤں والوں کو بھڑکاو ہے تب تجھے کچھ ملنے والا تو نہیں ایسا کر میں نے تو اس لیے بلائیا کیوں نہ ہم دونوں مل کر اس کام کو نفٹا لیں نئی بات دیکھ تیری میں تیرے فائدے کی کہہ رہا ہوں تُو چاہے تم اس سے اس کے لیے کچھ بول میں تجھے وہ قیمت دینے کے لیے تیار ہوں پردان بچے خریدنے کی بات نہ کریں پیار کی بات کر دیکھ بھائی پردان میں تیرا مجاج بھی بہت اچھی ترہ جانتا ہوں اور یہ جو تُو بات کرنے کے لیے تُو نے مجھے یہاں ایک آنٹ میں بلائیا ہے نا میں تیری ساری چال بھی بہت اچھی ترہ جانتا ہوں ارہ بھانو پرتاب دیکھ تُو تو بھرا مان جا گلت میں نہیں کہہ رہا آج کے جمانے میں کیا نہیں بکتا کانون بک جاتا ہے پولیس بک جاتی ہے اتنے بڑے بڑے گھوٹالے ہو جاتے ہیں تُو کن کن کو صدا رہے گا بس خریدار اچھا ہونا چاہیے اس لیے تُو سبج تُو نہیں جانتا میں اس خون سے پیدا ہوں کہ میں اپنی جان تو دے سکوں لیکن میں ایسی گھنونی حرکت نہیں کر سکتا اور رہی بات اس گاؤں کی جمین ہڑپنے کی تو جب تک میں جندہ ہونا تُو اس گاؤں کی ایک انچ جمین نہیں ہڑپسکتا یاد رکھ اب بانو پرتاپ اب بیٹا پر دانچی کی بات مان لے ایو تا ٹھیک کہہ رہا ہو تجھین کی بات کرے ہیں نا دا ہوں ملو کی میں تا دو دین آگے پیچھے بک جاگے اب لو بکے اور میں نو کہوں مان لے میری مان لے سپیت باڑ میں نے دھومنی کرے گے بہت بڑا تجربہ اب بانو پرتاپ مان کا تو دیکھ ٹھیک ہے بانو پرتاپ دیکھ میرا کام تجھے سمجھانے کا تھا اب تُو نہیں سمجھ رہا تو کوئی بات نہیں رہی بات جمین کی تو وہ تو میں دیکھ لے کے ہی رہوں گا باقی تیری مردی ہے ہوگی تیری بات پوری پردھان جو تُو سمجھانا چاہ رہا تھا اب میری بات کان کھول کا سرو میں ان نتاؤں میں سے نہیں ہوں جن کا جمیر دو پیسے کے لیے بک جاتا ہو میں کسان ہوں کسان اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے دھرتی میں مہنت کرتا ہوں اور اپنی جت سے روٹی کماتا ہوں پردھان جیو ٹیم گز سے کھنی ہے تم ایسا کرو تم جاؤ میں بات کرو ہاں ٹھیک ہے آپ بات کرو ہاں جاؤ اب مگا بانو پرتاپ جی آپ بیٹھو نا دو بات کریں گے میں تو بات ہی نہیں کری بیٹھو اب بانو پرتاپ جی تم نے ایک بات نہیں سوچی یہ جو کسان ہے جن کی تم ہم دردی میں بات کر رہے ان کا دو تبیگے جمین ہے تھاری طرح ان کا جادہ جمین نہیں اور جب انہیں پیسے کی ضرورت ہو اور تب یہ پردھان جی کے دھورے جاؤں اب میں تو کواں ہوں اس بات کا پیسے تو میرے آت مکھوئی جارے سارے کسارے یہ تھارے ساتھ نہیں ہے جب جرورت ہوگی پردھان جی کے دھورے تم اس میں اڑنگنا نا لگاؤں تم انہیں روکنی پانے کی جو جرورت ہے جرورت میں تو آدم ہی جاؤں اب میں تو تم انہوں سمجھاؤں بس منیم جی جو تم سمجھانا چاہ رہے تھے میں نے وہ بھی سمجھ دیا اور جو پردھان مجھے سمجھانا چاہ رہا تھا میں نے وہ بھی سمجھ دیا تم سمجھے کہاں نہیں میں خوب سمجھ گیا ان گاؤں والوں پہ بچاروں پہ دودھو بھی گے جمین ہے نا تو ان کا تو ناز ہو ہی گا کیونکہ انہوں نے تمہارے یہاں گیر بھی رکھ دی پر منیم جی میری رام رام میں اس گاؤں کے بناس میں آپ لوگوں سے سہمتی کتہ ہی نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے بس جی بہت بہت دہنے وال رام رام بڑا اچھا طریقہ نہیں بھائی سمجھیں بجیٹ نہیں رمجوی بڑا رائại بقول ڑا رائی دار بچڑا Can آپ کرنا ڑا رائی چلو چلو اے یہ کیا ہو گیا یاللہ یہ کیا مزیبت آ گئی ہیلو ناں بیٹا ناں باپا خسل chasing چاہاں کیا ہو گیا چپ ہو جا بیٹا چپ ہو جا روڑنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ بابا یہ کیا ہو گیا؟ میری زندگی کیسے گٹے گی؟ ان کے بنا بیٹا کیسے گٹے گی میری زندگی؟ کیسے گٹے 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 گ موسیقی 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 ہمارے اپنا ہی آدمی ہے جاندو بھائی جاندو اپنا ہی آدمی ہے جاؤ جاؤ اور ہاں کرتان جی کو ہمارا نملکار بھول دیو جاندو بھائی جاندو اے لوگ پڑی گئی گاڑی 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 لگاڑی نکال شیبہ پانی دے دے ابے جلدی کر ابے ساپ کے سامنے جائے گا تو ڈبل ہو جائے گا ابے ساپ دیکھ رہے جلدی نکال آیا آیا ساپ آیا ساپ آیا ابے جلدی نکال جلدی روکو روکو مینم گاڑی روکو کیا ہے کاغج دکھائیے گاڑی کونسا کاغج کیسا کاغج ماغج ماغج نئی کاغج تل لگا سائیڈ میں گاڑی کہاں ہے کہاں ہے تمہارا چوکین چارج چائیڈ میں سائیڈ میں لگاؤ گاڑی ہاں بھائی یہی ہے تمہارا چوکین چارج وہ بیٹھے چوکین چارج کیوں بھائی دروگا جی کیا چل رہا ہی ہے سب کیوں جی آپ کو دکھائی نہیں دے رہا کیا چل رہا ہے چیکنگ چل لی ہے بھائی چیکنگ کاغج دکھائیے اچھا آپ بھی چوکین چارج ہیں ہاں ہاں ہم تمہیں چوکین چارج لگتے نہیں کیا کیوں بھے جیبیر کوئی کبھی ہے کیا ہم میں نہیں جی کچھ نہیں میڈم نام ویجے چوہان نیمپلیٹ بھی ٹھیک ہے ڈوڈو سٹار دکھ رہے ہیں سرکاری گاری ڈکھ رہی ہے بس بس دیکھو میڈم ہم یہاں اپنے ڈھوٹی کر رہے ہیں یہ بٹائیے کہ آپ ہمیں ڈسٹب کیوں کر رہی ہیں دیکھو دروگا جی میں بھانو پتاپ جی کی بیٹی ہوں بھانو پتاپ میرے پتا جی کی موت کیسے ہوئی بھانو پتاپ اچھا اچھا تو آپ بھانو بیٹا آپ کی بیٹی ہیں ارے وہ تو سمپل ایکسی ڈینٹ تھا بھائی ہاشا تھا اچھا ایکسی ڈینٹ تھا تو کوئی وہاں پکڑا کیوں نہیں گیا اور کارے بھائی کیوں نہیں ہوئی کوئی دیکھو میڈم اب آپ ہمیں ہماری ڈوٹی نہ سمجھائیے اور آہ نائے سمجھائیں ارے بھائی تم ہاش رہو میڈم پریشان ہے تمہیں اٹھنی بھی تمیچ نہیں ہے چلو کام کرو اپنا ارے میڈم جی ابھی آپ گئی نہیں کیا آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا دیکھئے میڈم جی آپ کوئی ہماری کپٹان نہیں ہے جو ہم سارے باب آپ کو ابھی نہیں سمجھے وہ تو آپ کو پتا چل ہی جائے گا جائیے جائیے میڈم جی جائیے ہمارا وقت خراب نہ کریں چلو نکالو ہمارا وقت خراب نہ کریں ہمارا وقت خراب نہ کریں سب سالیں ایسا ہی آئیں گے آج اگر اوز بیڈم کو یہاں سے کلی رام بابو جی رام رام آج ہمارا وقت خراب نہ کریں ہمارا وقت خراب نہ کریں ہمارا وقت خلال سب سے پی merge خنان 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 بلرام کی کیس کا کیا ہوا ارے بابو جی جب بلرام اپنی باؤ کو دارو پی کے مارے گا تو وہ بھاگے گی تو گھر پر تھوڑی رہے گی اوے دوسروں کی لگائی بھگاتے رہو گے یا ہمارے اکتا پانی کا جگاڑ بھی کرو گے آج ہی جناب بھی لایا اور بتا بھائی کیسے چلا ہے اوے سالو یا ہی مٹر گستی کرو گے ڈیوٹی بھی کرو گے جا بار ڈیوٹی کرو ابا کون آگیا اب نیند سے جاگو گے جب ہی تو پتا چلے گا کون آیا ہے نیند سے جائن میم لیکن میڈم آپ اس تھانے میں میں پہچان نہیں پایا آج سے اس تھانے کی انچارز میں ہوں جا ہو بھائی میڈم کے لیے چاہے پانی کا انتظام کرو رکو جی میم یہ کیا ڈیسپلین ہے دھول جمی پڑی ہے تم جیسے نکم میں رہیں گے نا اس تھانے میں تو یہی حالات رہیں گے کیوں گستہ کر رہی ہے میں ابھی ساپ کرا دیتا ہوں اپے تمہیں دکھائی نیتے تھا یہاں دھول جم رہی ہے ساپ کون کرے گا ابھی کھتا ہوں ساپ ہاں کم دے کم اس کا خیال رکھو کرو ساپ ہی ساپ تھی ابھی کھتا ہوں بیٹھئے میڈم آرے وہ کر لیں گے ساپ آپ بیٹھئے پیلیز بیٹھئے 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 وہ کیا نام ہے تمہارا میڈم بیٹھئے چوہاں نام ہے ہمارا تو یہ نہیں پتا تمہیں سینئر کے کس سائٹ کھڑا ہونا چاہیے آرے میڈم پتا تو سب کچھ ہے وہ آپ آئیں ہیں نا تو جرمہ چڑھا ہوپ لیس ہو گیا تھا جی تم جیسے نکمی لوگ اگر تھانے میں رہیں گے تو سارا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا وہ نہیں نہیں میڈم جی ہم سارا سسٹم درست کریں گے اب ہم سمجھ گئے ہیں میڈم جی یہی بہتر رہے گا کل کی بات پہ اتنا گصہ کیوں کر رہی ہے گلتی ہو گئی میں پہچان نہیں پایا تھا تو کیا مسٹر ویجے چوہان سارے کامیہ پہ جان پہ جان کی حساب سے ہوتے ہیں ارے نہیں نہیں میڈم جی تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ساری پولیس فورس بدنام ہوتی ہے گنڈوں کو شہ ملتی ہے اور پھر چارو طرف اراجتہ اور صرف گنڈا گردی ہوتی ہے صرف گنڈا گردی اور تم لوگ سمجھ لو آج کے بات اپنی عادتوں کو صدھار لو جیسا کی ہمارے سی ایم صاحب نے کہا ہے جیرو ٹولرینس اگنس کرائیم این کریمینلز آج کے بات نو گنڈا گردی آنڈرسٹینڈ یس میم آئی ٹھنک یو بیٹر آنڈرسٹینڈ مسٹر ویجے چوہان آرے ساپ ساپ پردان جی کے آدمی میرے پیتا جی کو جبردستی اٹھا کے لے گئے کیوں لے گئے چلو ہم دیکھتے ہیں کون لے گیا چلو ہم دیکھتے ہیں کون لے گئے چلو دیکھتے ہیں کون لے گئے باہو جی چلو ہم بننیم جی باہو جی اس کے حضہ بتے کیا ہو رہا ہو کلی رم اب دیکھ مول بیات جوڑ کر تیری طرف کو تین لاخ چاڑی سہ جار رنفے ہو گے اتنے پیسے کیسے ہو گے باہو جی کسے ہو گے جب لے گا جب بھی سوچے تھا پردان جی اتنے پیسے کیسے ہوگے پردان جی دیکھ کلی رام تجھے پہلے ہی بتا دیا تھا یا تو جمین دے گا یا پیسے دے گا پیسے دے دوں گا باؤ جی ہمیں کاکت کو دے گا باؤ جی جلدی دے دوں گا کب دے گا کلی رام تجھے پہلے ہی کہا تھا اے کیا چل رہا یہ سب تجھے نہیں دکھرہ کیا چل رہا میڈم جی ہے میری جمین جبردستی چھیننا چاہتے اور میری بہیس بھی کھول لائے بہیس بہیس کی کمی مار دو رہا ہے ہم بہیس چھوڑ رہے ہم نہ لائے کسی کے بہیس بہن سکھول کے ہے ہم نہ لائے کسی کے بہن سکھول کے صحیح کہ رہا ہے ہم کا جبردستی کیوں لکھواتے پیسے دے رکھے پیسے تو اس طرح ہوگے پیسے کونسا طریقہ تمہارا یہ کو دوگی تمہاری بکواس پیسے دے رکھے اسے ہم نے یا تو پیسے دے گا نہیں تو جمین تو ہم لے گئی انہي تو پیسے تو دے گا انہی تو پھر جمین لکھوارں گے تو تم لوگ جبردستیس کی جمین چھین ہوگے کیا تم لوگوں کو پتا نہیں کسی کی جمین چھیننا قانونی جرم ہے اور ایسا کرنے پر تم لوگوں کے ساتھ سکت کاروائی ہو سکتی ہے سنو آج سمجھاتیوں دوبارہ نہیں سمجھاؤں گی سمجھے چلو بھئی چلو بھئی مجھے بات مت کرو ارے کچھ بات بھی ہوئی مجھے نہیں کرنی ہے نا بات آپ سے آخر بات کیا ہے بات تو بتاؤ دیکھو جی یہ روز روز کی گنڈا گردی مار پیٹ لوگوں کی جمین ہڑپنا کوئی اچھی بات نہیں ہے ارے تو تو کیا کہنا چاہ رہی میں گنڈا ہوں جس راستے پہ آپ اور آپ کے بھائی جا رہے ہو نا اس راستے پہ صرف بربادی ہے بربادی اور کچھ نہیں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا مونا جو ہماری بربادی کی بات کر رہی ہو مونا بس کر جب دیکھو بربادی ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ارہ دیکھ لیں گے پردان ہے ہم یہاں کے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں جب دیکھو لیکچر دیتی رہا لیکچر دیتی رہا ٹھیک ہے آپ کو کسی کی سننی نہیں ہے نا تو میں بھی جارہی ہو اپنے مائکے مجھے نہیں رہنا ایسے ماحول میں بلکل بھی ٹھیک ہے نا آرہا ہاں تو جا तुجھے جارہا ہے نا چلی جا جا رہا ہوں میں جارہ ہوں واپس نہیں آؤں گی ٹھیک ہے جا اکلے رہنا ٹھیک ہے اکلے رہنا جارہ ہوں میں جب دیکھو اچھا چاچا ایک بات بتائیے پاپا کا کسی سے کوئی جھگڑا یا دشمنی اسمانی تھی کیا نہیں ان کا کسی سے جھگڑا گیا ان کی تو کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی پر پر کیا ساب ساب بتائیے چاچا پر وہاں پردان جی سے بنچاد میں کافی کہا سنی ہو گئی تھی موسیقی موسیقی اور پردان جی کو مجبورن وہاں سے بے جد ہو کے جانا پڑا اچھا اچھا اور ہاں دیدی جب ہم آپ کو یہاں سے ٹریننگ کے لیے بھار چھوڑنے گئی تھے نا تبھی پردان اپنے چمچو کو لے گا آیا تھا موسیقی موسیقی اور ہاں ممی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اگر پاپا کی موت میں کسی کی ساجش ہے تو جب تک میں اسے سجا نہیں دلوا دوں گی تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گی موسیقی 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 جیویر سنگھ جی جی میڈام بانو پتاپ ایکسیڈنٹ کی فائل لائی ہے ابھی لائی میڈام موسیقی کیوں در ہوگا جی موقع واردات پر تو آپ بھی گئے ہوں گے کس کے موقع واردات پر میڈام ارے بانو پتاپ ایکسیڈنٹ کیس میں ہاں ہاں میڈام میں بھی گیا تھا اور جیبیر اور منوج بھی گئے تھے اس مڈر کو ایکسیڈنٹ بنانے کے کتنے پیسے ملے آپ کو دیکھئے اب آپ ہم پر الچام لگا رہی ہیں وہ بھی جھوٹا اور بے بنیاد یہ الچام نہیں سچ ہے سچ میسٹر ویجی چوہان یہ ایکسیڈنٹ نہیں مڈر ہے مڈر کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے میڈام ہو سکتا ہے نہیں ہوا ہے میسٹر ویجی چوہان تم نے مڈر کیس کو ایکسیڈنٹ بنایا ہے آرے نہیں میڈام لگتا ہے آپ کو جرور کچھ گلت فہمی ہوئی ہے بھلا میں ایسے کیوں کروں گا تم شاید بھول گئے کہ اس فائل میں ایک پوسٹ مارٹم ریپورٹ بھی ہے جس میں ساپ ساپ لکھا ہے کہ سر پہ کسی بھاری چیز کے پرہار سے موت ہوئی ہے کیوں میڈام یہ چوٹ کسی وہاں کی ٹککر سے بھی تو لگ سکتی ہے ہاں ہو سکتا ہے لیکن بوڈی پہ جو لاتھی رنڈوں کے نشان ہے جو اس پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں ساپ ساپ لکھے ہیں وہ کہاں سے آئے میسٹر ویجی چوہان ساں بیک آدھوی سڑک پہ مرا پڑا کہاں پہ وہ پیچھے بیٹا والے راستے پہ اچھا کیا تیانے اپنی آنکھوں سے دیکھا چلو جیویر چلتے ہیں آئیے آپ نہیں جیویر جی چلو چلو دی کاؤکا ہے چلیے 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 آپ لوگ ہٹیے یہاں سے ہٹیے یہاں سے لگتا ہے میڈم دارو پی کے مر گیا یہ تو کچھی دار ہوئے اسے ہی پی کے مرا ہوگا میڈم یہ جہریلی سراب کا کیس ہے میڈم جیبیر پتہ لگاؤ یہاں آس پاس جرور کوئی ہے جو کچھی سراب کا دھندہ کرتا ہے میڈم جی کچھ لوگ کچھی سراب بیچتے پکڑ گئے تھے پہلے بھی میڈم جادے تر گیر کانونی دھندے پردان جی کے لوگ کرتے ہیں تو کیا چوکین چرس تھانے بیٹھ کے جھک مارتا ہے ساپ بھی پردان جی سے ملے ہوئے ہیں اس وکرم پردان کے سارے کالے کارناموں کے چھتے نکالو ٹھیک ہے میڈم تھانے چل کے ساری فائل آپ کے سامنے ہوگی لگتا ہے وکرم کے آدمیوں پر کاریوائی کرنے کا سمیہ آ گیا ہے ویجے کمار اس باڈی کو پو سمارٹ اپ کے لیے بھیجو آپ میرے ساتھ ہو راہل بلوک ادھیکاریوں سے تیری بات ہو گئی سب سے بات ہوگی سب سے سیٹنگ ہوگی اچھا یہ دیکھو کھڑنجو کروا دے مند اس میں چڑوا دے دیکھو ٹھیک ہے پردان جی رام 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 اچھا پھر بتا دو اپنی بات ارے اس سے کہہ در رہا یہ تو سالہ اپنا ہی پالتو ہے یہ دیکھو بھائی نلوال منہ سے پوچڑوا دے جو بھی تھے ٹھیک نلوال بھی اور نالی والی بھی سب اچھا بلکل ٹھیک ہاں دروگا بتا کیسے آنا ہوا پردان جی تھانے میں نئی سپیکٹر آئی ہے جو بہت ہی کڑاک ہے تو میں آپ سے یہ کہنے آیا تھا کہ جتنے بھی ہمارے یہ کالے دندے ہیں ان کو تھوڑی دنوں کے لیے بند کر دو آپ فائدے میں رہا ہوگے کیا بولا ہے ہو ارہ دروگا تیرا دیماغ تو خراب نہیں ہو گیا جانتا ہے کتنا پیسہ تجھے کھلاتا ہوں ایک لیڈیز سے مجھے ڈرہا رہا ہے بھا پردان جی آپ سمجھنے کی کوشش کرو وہ اس طرح کی لیڈیز نہیں ہیں بہت ہی کڑک لیڈیز ہیں کس دنوں کی ہی تو بات ہے کس دنوں کے لیے دندے بند کر دو ارہ تو تو کس کام آئے گا یہ جو تیرے سرین پہ وردی ہے نا گورنمنٹ کی ضرور ہے لیکن جانتا تیرے بچے کان سے پلتے ہیں اس پردان سے تو کچھ تو کرتو تو ڈر رہا اس سے پردان جی میرے ہاتھ میں بات نہیں ہے اگر ہوتی تو میں آپ سے اتنی بات ہی نہیں کہتا ابیا کتہ تو وفادار ہوتا ہے تُو کیسے گدداری کر گیا کونچی نسل کا ہے تُو اپنی نسل تو بتا دے ارہ مجھے لگ رہا تو سالہ ڈر گیا تیرے کچھ بس کی نہیں رہا چل جا نکل دیکھیں گے ہم اسے بھی پردان جی آپ سمجھنے کی کوشش کرو آپ نہیں جانتے وہ اسپیکٹر کو ہون ہے وہ بانو پرتاپ کی لڑکی ہے کون بانو پرتاپ ارے وہ ہی جس کو آپ نے مارا تھا اور میں نے ایکسیڈنٹ کر کے اس کی فائل بند کر دی تھی ارے تو کیا ہوا اس کے باپ کو مار دیا تھا اسے بھی مار دیں گے نہیں پوچھا دیں گے کیوں رہول بلکل بھئیہ یہ لگتا ہے سالہ ڈر گیا ہے یہ یہ ہمیں اٹھ رہا ہے یا بیٹھ کے ارے ہاں ٹھیک ہے چل دیکھ لیں گے سالہ ڈر گیا ہاں ہمیں دیوانے آیا ہے بھا چھے سالہ کتا بھولا میرے کو ہم کتا کتنا گر گیا ہوں میں پیسو کی چکر میں اپنی وردی تک کو بیش دیا میں نے آتھو لانا تے مجھ پہ کتنا گر گیا ہوں میں جی کرتا ہے اپنے آپ میں گولی مار لوں گولی آلے سالہ یہ کیا کر رہے ہو کچھ نہیں دھرمیندار دھرمیندار اس رسوت خوری نے مجھے کہیں کھا نہیں چھوڑا وردی تک کو بدنام کر دیا میں نے اور تُو کہتا ہے کہ میں ایسے کام نہ کروں کیا نہیں کیا میں نے پردھان کے لیے سالہ مجھے کتا بولا اپنے بھائیوں کے آگے مجھے کتا بولا جلیل کر دیا مجھے جلیل لانا تے مجھ پہ دھرمیندار لانا تے مجھ پہ شاہب ایک بات بولو بول دروگا جی آپ اتنا سمجھی گئے تو یہ گلت کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے دھرمیندار بول تو تُو صحیح رہا ہے اب مجھے اس وردی کی عجت کو واپس لانا ہوگا اب وردی کی عجت دکھاؤ تو ٹھیک کہہ رہا ہے دھرمیندار وردی کی پاور اس کو دکھانی پڑے گی بتانا پڑے گا اس کو کہ کتا کتنا وفادار ہوتا ہے موسیقی باتا ہوں میں خلالا گی میرے گھر کیا آگے ابھی سمجھاوگا تیری سمجھے نہ رہا ہو تو ہے کیا ہو رہی ہے سمجھا چلو 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 باتا اپنے ہاتھ رو llevar بجھاڑو لگا بجھاڑو لگا ہمارے گھر کیا بجھاڑو لگا بجھاڑ بجھاڑو ترمہ میڈم یہ لڑکا روز جھڑو لگاتا ہے روز کودہ میرے گھر کے آگے ڈال دیتا ہے بتاؤ آپ کیوں بھائی اپنے گھر کا کودہ ساف کر کے دوسرے کے گھر کے باہر کیوں فیکتے ہو میں ہی تھوڑی نہ بھیکتوں جی اور کوئی بھی بھیکتا ہے جی دیکھو جس طرح ہم اپنے گھر کو ساف رکھتے ہیں اسی طرح ہی سڑکے یہ گاؤں بھی ہمارا ہے دیش ہمارا ہے اس کو بھی ساف رکھنے کی جمعیداری ہماری بنتی ہے اس طرح سے آپس میں جھڑا کرنا ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم سب کو اپنی جمعیداری سمجھنی چاہیے اور اپنے گھر کے کودے کو کودے دان میں ڈالنا چاہیے اس سے گاؤں ساف رہے گا سڑکے ساف رہیں گی اور ہم سوست رہیں گے سرکار کے اس صفائی اویان میں ہمیں سہیوک کرنا چاہیے اس طرح سے آپ لوگوں کو لڑنا نہیں چاہیے گلے ملیے آپ لوگ بھائی ساو آو بیٹھو آره بھائی پانی لیاو کوئی سا پانی لیاو اور سناؤھ کیا حال ہے بس بڑی آج اپ سناؤھ لو پانی لوں آج آپ کیا خوشکبری لے کے آئے ہیں ایک خوشکبری خوشکبری ضرور سناو گھڑے ہی دن ہوگے کوئی خوشکبری نہ سنی خوشکبری ضرور سناو پارٹینین کا نام امپی کے لئے فائنل کر دیا ہے اورنیٹ اکنمی مل گیا ہے امپی کا واہ واہ یہ دا بہت بڑیا خوشکبری ہے بھائی خوش کر دیا تمہیں تو وہ تو بات صحیح ہے لیکن پارٹی دینی پڑے گی جیساں بنانا پڑے گا آپ کا ٹکٹ فائنل ہو گیا ہے مونیم جی تو پھر پارٹی کی تیاری کرو ہاں پارٹی کی تیاری پارٹی کی تو بہت بڑیا تیاری کر دوں گا میں امگا نہ آج ہوگا گانہ ہوگا نو جنکی ہوگی بہت بڑیا کر دوں گا میں تم جندہ نہ ماننو بہت بڑیا اچھا تو ہم چلتے ہیں تھوڑا کام ہے ہمیں آگیا دیجیے اچھا اچھا چلو امگا ابھیوں اور رک جاتے ہیں نا بس پھر کبھی آئیں گے اچھا رام رام مجھے یوں نہ چھو نہ دیکھو ابھی میں کوا رہی ہوں پیار کے اس کھیل میں رچ ادھی میں آنا آڑی کیا سمجھے پکڑوں نہ سانجن مجھ کو ہائے میں مر جاؤں گی پکڑوں نہ سانجن مجھ کو ہائے میں مر جاؤں گی پکڑوں نہ سانجن مجھ کو ہائے میں مر جاؤں گی پکڑوں نہ سانجن مجھ کو ہائے میں مر جاؤں گی اکیوں کے پیاروں سے میں تجھ کو پہلاؤں گی اکیوں کے پیاروں سے میں تجھ کو پہلاؤں گی کھائے میں مر جاؤں گی کھائے گیا کھائے گیا ہائے پکڑی کمر ہے میری نازک سے گال ہے چٹی چفانی میری سولوہ سال ہے اگ نہ لکھانا راجہ اگ نہ اگ نہ لکھانا راجہ ہائے میں لٹ جاؤں گی اکیوں کی پیاروں سے میں تجھ کو پہلاؤں گی اکیوں کی پیاروں سے میں تجھ کو پہلاؤں گی پکڑو نہ ساجن مجھ کو ہائے میں مر جاؤں گی اکیوں کی پیاروں سے میں تجھ کو پہلاؤں گی اکیوں کی پیاروں سے میں تجھ کو پہلاؤں گی پیلو راجہ پیلو چونہ ہوت میرے مدرہ کے پیالے ہیں ناگن سی بال میرے گھٹا سے کالے ہیں چونہ ہوت میرے مدرہ کے پیالے ہیں ناگن سی بال میرے گھٹا سے کالے ہیں نا چکا مریہ راجہ جب میں مت کاؤں گی اکھیوں کے پیالوں سے میں تجھ کو پلاؤں گی اکھیوں کے پیالوں سے میں تجھ کو پلاؤں گی پکڑوں کے پیالوں سے میں تجھ کو پلاؤں گی اگھیوں کی پیالوں سے میں تجھ کو پہلاؤں گی ارے کیا کر کے مانوگی میری جوانی کے لاکھوں دیوانے ہیں میری جوانی کے لاکھوں دیوانے ہیں میری جوانی کے لاکھوں دیوانے ہیں لڑ جاؤں گے دلوالوں جب میں مسکاؤں گی اگھیوں کی پیالوں سے میں تجھ کو پہلاؤں گی پکڑو نہ ساجن مجھ کو ہائی میں مر جاؤں گی اگھیوں کی پیالوں سے میں تجھ کو پہلاؤں گی اگھیوں کی پیالوں سے میں تجھ کو پہلاؤں گی اگھیوں کی پیالوں سے میں تجھ کو پہلاؤں گی اگھیوں کی پیالوں سے میں تجھ کو پہلاؤں گی اگھیوں کی پیالوں سے میں تجھ کو پہلاؤں گی اگھیوں کی پیالوں سے میں تجھ کو پہلاؤں گی ملک کو دمروں سے میں تجھ کو پہلاؤں گی گی کیا ہوا ہے؟ ملک ہے؟ موسیقا 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 یہ بتاؤ میرا بھائی اور چھوٹو کا ہے روحیت چھوٹو آپ لوگ کس کی باتیں کر رہے ہیں اچھا تو تو روحیت اور چھوٹو کو نہیں جانتا دیکھ زیادہ حسیاری مت دکھا صحیح بتا دے کہاں ہے میں تیری سمجھ میں نہیں آتا لگتا ہے تجھے سمجھانا پڑے گا دیکھ تو ساید میری پاور کو نہیں جانتی میں تمہاری وردی اتروا سکتا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں ساید تمہیں اندھا جانی ہے کیا تمہیں اتنا بھی پتا نہیں کہ ایک پولیس آفیسر کو دھمکی دینے کے جرم میں تمہیں جیل بھی ہو سکتی ہے جرات تمیز سے بات کیجئے بیٹان جی دیکھ اگر چوبیس گھنٹے کے اندر میرے بھائی کو تم لے کر میرے گھر نہیں آئے نا تو تم میری پاور دیکھنا میں کیا کرتا ہوں ارے چاہ جا چل نکل جو کرنا ہوگا کر لینا چلو بھائی ان کا تو کچھ نکچ کرنا ہی پڑے گا صحیح کہہ رہا تو چلا ان کا کچھ کرتے ہیں جیجے چوہان چھوڑ دو ان دونوں کو چھوڑ دو میڈم جی ہم کو سمجھے نائیں ہم نے کہا نا چھوڑ دو انہیں جیسی آپ کی مر جی چھوڑ دو انہیں رہ دروگا ہم اتنے پاگل بھی نہ ہمیں پتا تو کیوں لائے آیا پر یاد رکھیو تمہیں ہمارا بھائی چھوڑے گا نہیں اے جا دینے بھولو چلو چلو میڈے چوہان شوڑ دیم یہ کیا کیا آپ نے کیس بناو پر لیکن میڈم یہ سب کیس بناو دونوں قیدی حوالات توڑ کر فرار ہو رہے تھے اور اس نے ہمارے حوالدار پر حملہ کیا اور پولیس نے اپنے بچاؤں میں گولیا میڈم میں سب سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سمجھ لیجے کیس بنا گیا اسے ہسپیٹل لے جاؤ اے پر غانتی چپ کرو ہم نے تو سوچیا بھی نہیں دی اور یہ ہمارا کام ہو جائے گا بکرم سنگھ اور پھر انہوں نے حوالات توڑ کے بھاگنے کی کوشش کیا میں نہیں مانتا یہ سچ نہیں ہے پولیس پر گولی چلائی تو جواب میں تو گولی چلے گی نا کہاں کھول گے سون تو نہیں جانتی تو نے کس سے پھرنا لیا ہے اپنے سارے کالے دندے بند کر دے ورنہ تجھے ایسی جگہ پہنچا دوں گی جہاں کوئی جانا پسند نہیں کرتا مجھے تو ایسا الگ ہے ٹائم گھر آب آ لیا ہم تو کچھ اور سوچنا پڑے گا ہیلو مہم جو جایبیر بھائی نے کام بتایا تھا وہ کام ہو چکا ہے پھنیم جی ہاں جی میں جا رہا ہوں میرٹ ٹھیک ہے آپ دیکھ لیو یہاں پرداندی ناس ہوگے ناس رب کا کیا بات ہوئی اے ساپ ساپ کیوں نہیں بچکتا مہارے سب گودام پودام سب جلا دیو سنے کس نے کس دروہ کرنے ہاں بجی صحیح کہہ رہا ہے ہو اس نے مہارے سارے سارا آپ کے ٹرک اور سارے گودام سیجھ کرتی ہے مرہا ہے اس انسپیکٹر نے تو ناک میں دف کر دیا لگتا ہے اس کا تو کچھ کرنا ہی پڑے گا مجھے صحیح کہہ رہے ہو اس آچھو ڈونی میں ایسا کر ھالیس سالی کے پریباری کچھ جاؤ ٹھیک ہے بھائیہ میں اپنے آج بھوگن تجام کر رہا ہوں ابھی کر ٹھیک ہے ہاں پرداندی مجھے بھی تھوڑا سا کام ہے آپ دیکھ لو ہم جاؤں ہاں اس پردان کا دو ہولیا ستھناس اس کا تو ہولیا دیکھے کام اب تو کئی دوسری جنگا دیکھ گا ہونے تو کام کھول لیں گے یہاں کے کام چلے اس کا تو کام ہولیا اس کا تو نا آس ہولیا چلو تو ہم تو کئی اور آ چلے اے مونیم دی تم کھا چل دیئے مگا پردان جی میری ساری کی لڑکی کا بھی آ ہوئے اور اس کا تو سارا کام میں نہیں کریا وہ تو کئی سال پہلے بھی دبا ہوگی تھی اور اس کی لڑکی کا بھی آبھی تو مجھے ہی کرنا بردان جی یوں لو اپنا بھائی کھاتا میں نے کوئی بہی مانا نہیں کریا کہ دکھن کو مجھے بہی مان مطال لگو اور میں شادی کر کے نیکھوں گا میرا میجان بیٹھنا تو آج اممہ اور نہیں تو اپنا انتجام کھر لیو رام رام جی رام رام او رام رام جی ارے تھوڑا کتاب اتاب بھی پڑھ لیا کر تمہیں کچھ کام بھی ہے سارے دن کتاب کی کیتی رہو سارے دن کتاب کیا مجھے پڑھ لوں میں ارے بھائی کون ہو اور یہ کیا ہے ارے کیا کر رہے ہو یہ سا ارے میرے بیٹھے کو کہاں لے جا رہے ہو کیا ہوا ارے کہاں لے جا رہے ہو مرے بیٹھے کو چھوڑو چھوڑو میرے بیٹھے کو چھوڑو او چھوڑو چھوڑا ہمارا 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 کرتا چھوڑا ہمارا ہمارا گائیں بچو 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 کا رمجظر مو Honduras چھوڑا بچو بچو اچھلہ جو مورد بے دروگا سن �ول دے اپنی کس اуры اگر اپنی ماں اپنے بھائی کی جان کی سلامتی چاہتی ہے نا تو آ جائے میرے اٹھے پر اور ہاں کہہ دینا اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے نا تو اکیلی آئے دیکھو پردان جی پردان جی سنو یہ آپ نے اشتا نہیں گیا ایک پولیس والے کے گھر پہ آٹ ڈالایا آپ نے بھول کیسے گئے اے دروگا ماسر نہیں تری بول اس کو جل بیٹ کیا ہے بی بیٹ کیا کیا اس نے میڈم لڑکی چھیڑا در روڈ پہ سالے شرم نہیں آتی لڑکی چھڑتا ہے چل لے جائے اسے بند کر دی شلوٹ ابے میں اس کی موت بن کر اس کا افجار کر رہا ہوں یہاں بردان جی آپ نہیں سمجھ رہے آپ سے کتری بڑی گلتی کی ٹھیک ہے بردان جی جائے تو تمہاری مرچی میرا فاس تو تمہیں سمجھانے کا تھا وہ سمجھا دیا کہنا تمہاری ممی اور بھائی کو مطلب مطلب میڈم یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میرے پاس ابھی وکرم پردان کا فون آیا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر انہیں اپنی ماں اور اپنے بھائی کی جان کے سلامتی چاہتی ہیں تو کالی کھیڑی پر اکیلے آنا وکرم سنگھ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا تجھے نہیں پتا کہ تم نے ایک پولیس والے کے پریبار سے پنگا لیا میں اکیلے ہی جاؤں گی سوری میڈم ماف کیجئے نہیں ویجی چوہان اس کے لیے تو میں اکیلے ہی کافی ہوں نہیں میڈم میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا قسم پیدا کرنے والے کی میڈم آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا اگر میں اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پایا میڈم تو وہیں پر ہی گولی مار دی جگہ میڈم ٹھیک ہے چلوں کیوں bikram singron کیوں bikram singhy بہت من تھا نا تیرا مجھے اکیلے بولانے کا بول کیا بولنا ہے ہاں بہت سوک تھا بہت اپنے آپ کو تیس مارکہ سمجھتی دی نا آج تُو اور تیرے سارے پولیس والوں کی قبر یہی بناوں گا یہی دیکھ لو کمینو جو جیسا کرتا ہے جیسا ہی بھڑتا ہے اب اس کا کیا کرنا ہے میڈم